بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین اسلام علیکم میں ڈاکٹر منظور صلی اللہ علیہ وسلم آئیس پیسلسٹ آل شفاء آج اسپلال باول پر سبور رہا ہوں میں آج آپ کو آنکھوں کی حفاظت کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی آنکھوں کو سیحت مند کیسے رکھ سکتے ہیں اور اپنی بینائی کو کیسے امدہ اور سیحت مند رکھ سکتے ہیں تو اس حصلے میں گزارش یہ ہے کہ کچھ ٹپس ہیں جو کہ آپ پلے باندھ لیں اس پر عمل کریں تو آپ کی نظر محفوظ رہے گی اور جو ہے بینائی آپ کی سیحت مند رہے گی اس طرح میں یہ ہے کہ آپ اپنی خوراق کو متوازن رکھیں اور بیلنس ڈائیٹ استعمال کریں اور اس میں خاص طور پر جو ہے وہ اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز لیوٹین زنک ویٹمن ویٹمن سی ای اور ویٹمن اے کے جس میں مقدار موجود ہو ایسی خوراق اپنی خوراق کا حصہ بنائیں تو اس حلسلے میں جو خوراق کے جو اجزاء ہیں وہ آپ کے گرین سلاد میں پائے جائیں گے پالک میں ہیں کیل میں ہوتے ہیں اور سلاد کی مختلف شکلوں میں اور فروش میں خاص طور پر جو میوہ جات ہیں ان میں پائے جاتے ہیں ایگز میں پائے جاتے ہیں بینز وغیرہ ہو گئے پھلیاں اور ڈالیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے سٹرس فروٹس ہو گئے اورنج ہو گئے جوسز ہو گئے اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ فش خاص طور پل سلمن فش اور ادر آئیلی فش جو ہیں ان کے اندر یہ اجزاء پائے جاتے ہیں جن کے استعمال سے آپ ایک تو موتیا کو دلے کر سکتے ہیں موتیا بننا جو ہے وہ ان میں دیر ہو جائے گی جلدی بننے کی بجائے موتیا ہستہ بنے گا اس کے علاوہ آپ کے جو ایج ریلیٹڈ میکلوپیتی ہوتی ہے جسے ہم سینائل میکلوپیتی بھی کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں بعض لوگوں کے پردے خوشک ہو جاتے ہیں اور بینائی سنڈر میں ختم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے تو اسے میکلوپیتی کہتے ہیں ایج ریلیٹڈ ہوتی ہے عمر کے ساتھ ہوتی ہے بڑھاپے میں ہو جاتی ہے تو بعض کو دو پچاس ساتھ سال کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے تو ان دوائیوں کے ان ان خوراک کے اجزاء کے استعمال سے آپ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں یعنی اس کا جو انسیدنس ہے وہ کم ہو سکتا ہے لہٰذا اپنی غزاء کو متوازن رکھیں جس میں آپ سلاد کو اور ایگز کو نٹس کو اور سٹرس فروس اورنجز کو یہ ان کو آپ شامل کریں تاکہ آپ کی خوراک جو ہے متوازن ہو اور آپ کے جو پرتے ہیں بینائی کے وہ ہیلدی رہ سکیں اس کے علاوہ آپ کا یہی چیزیں آپ کو بڑھاپا بھی آپ کا کم کریں گی جلدی بڑھاپے کو آنے سے بھی رکیں گی یہ ساری چیزیں انٹی آکسیڈنٹس کے اندر ہوتے ہیں تو وہ بھی کافی ہیلپول ہوتا ہے اس کے لئے بھی ہیلپول ہیں یہ چیزیں اس کے علاوہ آپ نے موٹاپے کو کم کریں موٹاپہ جو ہے یہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کو پرمور کرتا ہے اس کے وجہ سے ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے جو کہ آج کل کافی زیادہ ہو رہی ہے کامن ہو رہی ہے تو موٹاپے کو کنٹول کریں وزن کم کریں تو یہی جو فروٹ سبزیاں اور یہ چیزیں جب آپ اپنی خوراک میں آپ ایڈ کریں گے تو ایک تو گزا متوازن ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو کاربوریٹس پر ڈیپینڈنز کم ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ موٹاپے میں بھی یہ چیزیں ساری آپ کو موٹاپے کم کرنے میں بھی ہلپ ہو لوں گی موٹاپے کو کم کریں گزا کو متوازن کریں تو اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو شگر کی مرض سے بھی بچا سکیں گے شگر کا مرض جو ہے وہ جیسا کہ میں کئی دفعہ کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کیونکہ وہ شگر کا مرض پردے پہ اگر متصر کو اگر متصر کرے آن کے پردے پہ اگر اثر کرے تو دیابیٹک ریٹنوپیتی ہو سکتی ہے جو کہ ون آف دا لیڈنگ کاز آف بلینڈنس ہے شگر کا مرض دنیا میں ون آف دا لیڈنگ کاز آف بلینڈنس ہے یعنی دنیا میں جو بڑی وجوہات ہیں اندھے پن کی اس میں ایک شگر کا مرض بھی ہے جس کے وجہ سے اندھا پن ہو جاتا ہے تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے متوازن گزہ اور موٹاپے کو کم کرنا بہت آئیم ہے اس کے علاوہ دوسری جو ٹپس ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی سموکنگ اگر کرتے ہیں تو اس کو کوئٹ کریں اس کو ختم کریں سموکنگ ایک تو سفید موتیا کے بننے میں ہلفل ہوتی ہے جنہی بڑھاتی ہے اس کے علاوہ جو میں نے بولا ہے ابھی سینائل میں اکولر ڈی جنریشن کے پردے متصر ہوتے ہیں بڑی عمر میں حراب ہو جاتے ہیں اور وہ اندھیپن کی طرف لے جاتے ہیں تو سینائل میں اکولر ڈی جنریشن میں بھی سموکنگ کا رول ہے سموکنگ ختم کرنے سے اس کو بھی آوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تھارائیڈ آئیڈ ڈیزیز میں اگر آپ سموکنگ کو تر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک فٹر ہے جو تھارائیڈ ڈیزیز کو پرموڈ کرتا ہے تو سموکنگ کو آوائیڈ کریں اس سے نظر آپ کی محفوظ رہے گی سیحت مند رہے گی اس کے علاوہ آپ سن گلاسز کا استعمال کریں سن گلاسز جو اچھی کمپنیوں کے جو ہے وہ الٹر وائلٹ لائٹس کو کو آوائیڈ کریں گے جو سن لائٹس سے جو الٹر وائلٹس لائٹس آتی ہیں وہ ہمارے آنکھ کو ہماری آنکھ کو محتصر کرتی ہیں اسے ایک تو سفید موتی آزادہ بنتا ہے جلدی آتا ہے اس کے علاوہ میں ٹریجیم کے اس میں بتا چکا ہوں کہ ناخونہ جو آنکھ کی ستا پر بن جاتا ہے اور پنگی کولم جو آپ کی آنکھ کی ستا پر بن جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی الٹر وائلٹ ریز ہوتی ہیں تو جو لوگ کسان ہیں یا مزدور ہیں جو فیڈز میں کام کرتے ہیں یا ڈیزرٹس میں کام کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ سن گلاسز کا استعمال کریں تاکہ وہ الٹر وائلٹ ریز سے اپنی اپنی آنکھوں کو بچا سکیں اور اس سے جو ہے جو بیماری ہیں الٹر وائلٹ سے پیدا ہونے والی ہیں مثلا موتیا ہے ٹریجیم ہے یا اسی طرح پردے کے اوپر جو پیدا ہوں بننے والا جیسی لائر بلکولر ڈی جنریشن میں بھی الٹر وائلٹ ریز کا رول ہے تو اس کو ہم پریبنٹ کر سکتے ہیں سنگلاسز کی استعمال سے اس کے علاوہ جو نیکسٹ جو ہدایات آئیں وہ یہ ہے کہ سیفٹی آئی ویئرز سیفٹی گلاسز استعمال کرنے چاہیے جس میں ہیلمٹ کا استعمال ہے موت سکل بیک پہ چلتے ہو ہیلمٹ کا استعمال اور اس کے علاوہ جو بیلڈرز رذرات ہیں وہ اپنی سیفٹی گلاسز ہوتے ہیں ان کے وہ استعمال کریں اسی طرح جو بھی پروفیشنل ہیں ان کھارے کے اپنے اپنے سیفٹی گلاسز ریکمینڈڈ ہوتے ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے ان کو تاکہ ان کی جو ریز ہیں ان سے بیسکیں اور ہیلمٹ اور گلاسز کے استعمال سے آپ جو بہر کی جو جو گیسز ہیں جو پالوشن ہے جو باز وقت آندھی کے وجہ سے ذرات ہیں فارنڈ باڈیز ہیں تو ان سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اس طرح اپنے آپ اپنی آپ آنکھوں کو صحت بند رکھنے میں یہ چیزیں ہلفلوں گی اس کے علاوہ جب آپ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو آج کل جوان اور بچے کمپیوٹر پہ ورک کرتے ہیں بہت زیادہ تو کمپیوٹر ورک کے دوران آپ کو چاہیے کہ آپ کمپیوٹر پہ کام کرنے کے بعد تھوڑا رسٹ کیا کریں کیونکہ کمپیوٹر آپ کو آئی سٹرین کرتا ہے ویجن بلر ہو سکتی ہے ڈرائی آئی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سر درد اور بیک ایک اور کمر کا درد اور گردن کا درد اس سے ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو آوائیڈ کرنے کے لیے آپ جب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ایک تو آپ پڑا پر گلاسز رگائیں جو بھی آپ کے ریفریکٹیو ایرر ہے اگر کوئی اینک کا نمبر ہے اس کے ساتھ کام کریں اس کے بغیر جب آپ کام کریں گے تو آپ کے آنکھیں تھک جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ زیادہ دی تب جگہ آپ فوکس کرتے ہیں تو آنکھ آپ جھپکتے نہیں ہیں تو اس سے آنکھیں ڈرائی ہو جاتی ہیں اس سے ڈرائی نیس کی وجہ سے پھر بلریں ویجن آل بلر ہوگی اس کی وجہ سے پھر سردرد ہو سکتا ہے اور جو ہے سردرد ہوگا بلریں گا ویجن ہوگی یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے اور دوسرا اگر پوسٹر آپ کا ٹھیک نہیں ہے کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے اس سے پھر بے کیک ہو سکتی ہے نیک کیک ہو سکتا ہے اور شولڈر پینز ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ کمپیوٹر جو کر رہے ہیں تو ان کو پراپر اپنے حساب سے رکھیں اور گلاسز کے استعمال سے پراپر نمبر جو بھی لگتا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے کام کریں اس کے لیے ایک رول ہے ٹوئنٹی 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 کا آپ بیس منٹ تک جب آپ کمپیوٹر پر کام کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ بیس سیکنڈ کے لیے دور دیکھیں بیس فوٹ کے فاصلے پر کوئی چیز فوکس کر کے ادھر دیکھیں کوئی تصویر ہیں کوئی چیزیں ہیں کوئی باہر کی ویوز اس کو دیکھیں بیس سیکنڈ کے لیے بیس میٹر کے فاصلے پر یا دور آپ فوکس کریں دیکھیں اور اس کے بعد دو گھنٹے کام کرنے کے بعد کم از کم پندرہ منٹ کے لیے آپ چہر قدمی کریں واگ کریں ریسٹ کریں تاکہ آپ کا جو آنکھ کے جو ڈرائی لس ہے اور جو سارے فیکٹرز ہیں اور تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے اس طرح کرنے سے آپ اپنے آنکھوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے آئی سپیشنس کو ڈاکٹرز کو ریگولر ویزٹ کریں ریگولر ویزٹ کا یہ ہوگا کہ اگر گلاسز کی کوئی تبدیلی ہے تو وہ اڈریس ہو جائے گی ٹیملی اس کا جو ہے وہ نمبر چینج ہو جائے گا اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی ڈائیبیٹک چینجز ہیں ڈائیبیٹک ہو جائیں گے اور ان کا علاج ٹیملی ہو جائے گا تو اس لیے ڈاکٹر کا جو چیک اپ ہے ریگولر چیک اپ ڈاکٹر ویزٹ ٹو جور آئی سپیشنس وہ بھی بہت ضروری ہے اس طریقے سے آپ اپنی نظر کو محفوظ رکھ سکیں گے اور اس میں کوئی خدا نہ خواستہ اگر کوئی پرابلم شروع ہوتا ہے تو ویل اینڈ ٹائم اس کو ارڈس کر کے اس کا علاج کر کے اپنی آپ اپنی نظر کو بچا سکیں گے تو یہ چاند ہدایات ہیں جس سے امید ہے جس پر عمل کر کے آپ اپنی جو نظر کی جو زندگی ہے جو آنکھ کی جو دینائی کی جو لائف ہے وہ بڑھا سکتے ہیں اس کی حفاظ کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ